پیسے حکومتیں دیتی ہیں پیسے اپوزیشن کبھی نہیں دیتی ہیں پیسے اپوزیشن کبھی نہیں دیتی ہیں یہ نئی بات سنی گئی ہے جب کشن رہے تو یہی باتیں کی جاتی ہیں بیرونی سازش ہو گئی بینرڈ اقوامی سازش ہو گئی ریاست بزینہ کو خطرہ ہو گیا پیسے چل گئے یہ سارے لوگ کالون کے ساتھ ہی تھے کوئی پیسہ نہیں چلا کوئی پیسہ نہیں چلا پیسہ چلنے کی گنجائش نہیں سیاست میں اس قسم کی سیاستے پیسے کی گنجائش نہیں ہوتی یہ میں ان کو پسند کروں یا نہ کروں میرے اکثر میں جاننے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاست دعو پر لگا کر آئیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو کال ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے آئین کے تحت لیکن وہ پھر بھی اس بات میں تیار ہیں اخلاقی طور پر پہلے انہیں ڈی سیٹ کیا جانا چاہیے یا پہلے تحریکی عدم اتنباد میں ان کی حمایت آپ کے ساتھ ہے وہ ہو جائے اس کے بعد ڈی سیٹ ہونا چاہیے یہ اخلاقیات کی بات نہیں ہے آئین کی بات ہے آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ آپ ووٹ کر سکتے جہاں آپ کی مرضی ہے تین قسم کے ووٹس اگر آپ کریں گے پارٹی کے خلاف تو پارٹی اس کے بعد آپ کو الیکشن کمیشن لکھ سکتی ہے ڈی سیٹ کرنے پر آپ کو شو کاؤس نوٹس دے گی کہ آپ نے کیوں کیا آپ جواب دیں گے اس کے بعد وہ لکھ سکتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے آپ الیکشن کمیشن میں بھی وہ پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ کو اگر وہ ڈی سیٹ کر دیتی ہے الیکشن کمیشن آپ کے بعد رائٹ اف اپیل ہے کورٹس کے اندر یہ پروسس ہے معاملہ کانفرنٹیشن کی طرف نہیں جا رہا جس طرح اب پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچے انہیں گیٹویٹ توڑا سندھ ہاؤس کا اس سے معاملات مزید برنگختگی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے باچہ صاحب سندھ ہاؤس جہاں پر ہے وہاں پر سارے پاکستان کی چیف جسٹس اس کے سامنے رہتے ہیں سارے سپریم کورٹ کے جاج وہاں رہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس قریب ہے میں قریب کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ جگہ جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پہ ہر طرف سے اس کی دو سڑکیں جاتی ہیں دونوں پر پولیس کا پیرا پیرا ہوتا ہے اور ناکا ہوتا ہے وہاں پر بیریئرز ہیں تو یہ کارکنان کیسے آئے ہیں بیریئرز ہیں اس کے باوجود وہاں پر سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی نفری ہے جو موجود ہے آپ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں میں آپ سے یہ قانونی طور پر اینی طور پر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اسلامباد کیپیٹل ٹیریکٹری کی پولیس کے موجودگی میں کیا سندھ پولیس کا اس طرح آ کر کیپیٹل ٹیریکٹری کے اندر کسی ایک ہاؤس کو سیفگارڈ کر دینا یہ آئینی طور پر درست ہے کانونی اور آنی طور پر درستہ ہمیشہ ہوتا ہے پنجاب جو ہاؤس ہے اس کو پنجاب پولیس پروٹیکٹ کرتی ہے جو سندھ ہاؤس ہے اس کو سندھ لیکن اس کی کوئی لیمٹیڈ نفری ہوتی ہوگی نا سر یہ تو نہیں ہوتا ہوگا کہ جو آپ ثریٹ محسوس کرتے ہیں اس کی حساب سے نفری ہوتی ہے وہاں گورنر کا گھر بھی ہے سب وہاں رہتے ہیں چیم نیسٹر بھی رہتے ہیں پاکستان میں ہارس ٹیڈنگ بلکل نہیں ہوتی اباس صاحب یہ فرمائے ہارس ٹیڈنگ کی کوئی جائش نہیں ہے ہارس ٹیڈنگ کی کوئی جائش نہیں ہے کیا آپ کے کارکنان کو گورنمنٹ نے آفر کی پیسہ ہوگی بلکل کی ہے کتنی کہا گیا کہ عربوں کے ہم آپ کو ڈیویلپمنٹ فنڈ دیں گے اور اور بھی جو آپ کی ضروریات ہیں ڈیویلپمنٹ فنڈ تو ان کو دیا جائے گا جن کو کوئی پوزیشن دی جا رہی ہوگی یا پھر ڈیریکٹ ان کو میں ایم ایم ایس کی بات کر رہا ہوں ایم ایس کو ڈیویلپمنٹ فنڈ کے بعد میں ڈیویلپمنٹ فنڈ ان کو ٹیلی فونوں پر کھا گیا ہے اور بھی جو آپ کی ضروریات ہیں پوری کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے